اسلام علیکم ناظرین ناظرین شوئے ملک اور سانیا مرزا کی طلاق والی خبر کی حقیقت سامنے آنے کے بعد کچھ لوگ سانیا مرزا کو برا بلا بول رہے ہیں چیٹر سانیا کے ٹرینڈ چلا رہے ہیں کچھ لوگ شوئے ملک کو برا بلا بول رہے ہیں چیٹر شوئے ملک کے ٹرینڈ چلا رہے ہیں ناظرین لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے جھوٹھی شہرت حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے جذبات سے کھیلا ہے لوگوں کے احساسات سے کھیلا ہے ناظرین لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ طلاق والی خبر ان دونوں نے خود جان بوجھ کر چلوائی تھی کیونکہ ان دونوں کا ایک شو لانچ ہونے جا رہا ہے اس وجہ سے انہوں نے اپنے اس شو کی پرموشن کے لیے یہ سارا ڈراما رچایا تھا لیکن ناظرین یہ بات بھی حقیقت ہے کہ سانیا مرزا اور شوئے ملک کی طرف سے یا ان دونوں کے کسی فیملی میمبر کی طرف سے یا کسی رشتے دار کی طرف سے کبھی کوئی اس طرح کی بات نہیں کی گئی یا اس قسم کی گفتگو نہیں کی گئی تھی کہ شوئے ملک اور سانیا مرزا کی ڈیورس ہو چکی ہے یہاں تک کہ ان دونوں کے کسی دوست تک نے میڈیا پر آ کر یہ بیان نہیں دیا تھا کہ یہ دونوں علیدہ ہونے جا رہے ہیں ناظرین پچھلے پندرہ دنوں سے مفروضوں کی بنیاد پر سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر اس خبر کو ہوا دی گئی اس خبر کو سوشل میڈیا پر وائرل کیا گیا کہ شوئے ملک اور سانیا مرزا کی طلاق ہو چکی ہے حالانکہ ایسا بلکل نہیں تھا ناظرین یہ جھوٹھی خبریں وائرل کرنے میں تو کسی کی غلطی نہیں تھی ہم لوگ کیسے سانیا مرزا اور شوئے ملک پر الزام لگا سکتے ہیں کہ یہ طلاق والی خبر انہوں نے خود میڈیا پر چلوائی تھی وہ بھی شوہرت حاصل کرنے کے لیے ناظرین کیا وہ دونوں پہلے کم مشہور تھے جو ان لوگوں کو مشہور ہونے کے لیے اس جھوٹ کا سہارا لینا پڑا اور جھوٹ بھی ممولی نہیں ایک عورت کیسے اپنی زندگی کے بارے میں اتنا بڑا قدم اٹھا سکتی ہے ناظرین ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ جیسے ہم خبریں سن رہے تھے ایسا کچھ نہیں ہوا کسی کا گھر نہیں ٹوٹا کسی کی زندگی برباد نہیں ہوئی کسی کی خوشیاں ختم نہیں ہوئیں ناظرین آپ کی اس سارے معاملے پر کیا رائے ہیں کمیٹ بوکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور تازہ ترین خبروں کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی خبر سب سے پہلے مل سکے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ